موسیقی 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 مجدوروں کے لیے جو ماتائے وہنے ہیں ان کے لیے پان پان سو روپے ان کے خاتے میں سرکار نے بھیجنے کا کام کیا ہے تو سرکار نے بہت کام کیا ہے کرونا کے اوپر اور جن لوگوں کو روزگاہ دینے کا کام کیا ہے سر لگوک کتنی سنکھیاں میں لوگ باہر سے آئے ہیں لگوک میری بدھان سوہ چھتر میں چالیس ہزار کے لوگ آس پاس لوگ باہر چالیس ہزار چالیس ہزار جی ان سب کی ویبستہ کرانے سر ان کی ویبستہ نومبر تک کرائے گی ایا پھر ابھی ابھی کے لیے نہیں سر اس کے علاوہ ماتوں بہنوں کا آپ نے کہا تھا کہ اچھے پان پان سو روپے ان کے خاتوں میں جمع کر رہا دی گئے ہیں تو سر انہیں کافی خاصا دکت ہوئی ہے اس بیچ میں ان کی روزی روٹی کا سر بولو کیا آپ نے اس کے لئے کیا ہے یہ ٹھیک بات ہے کہ اس میں بڑی چھتی ہوئی ہے ہمارے دیش کی چھتی ہوئی ہے دنیا کی چھتی ہوئی ہے لیکن اس چھتی کی بھرپائی کرنے کے لئے ہم بھرپور پیاس کر رہے ہیں اور ہماری یوگیی کی سرکار بھرپور پیاس کر رہے ہیں کسی بھی جو باہر کام کرنے والے لوگ تھے جو مجدوری کرتے تھے ان کو کسی نے کسی روزگار ملے اور روزگار دینے کا کام کیا ہے سر یہاں پر بلسی میں ہم کچھ لوگوں سے بات کری تھی تو بلسی کے لوگوں کی سب سب بڑی سمسیا ہے روڈویس کی یہاں پر روڈویس نہ ہونے کے قارن کافی لوگوں کی موت تک ہو چکی ہے کہ جنہیں صحیح سے سادن نہیں مل پاتے اور اس صحیح سامنے پر علاج نہ ہو پانے کے قارن ان کی موت ہو جاتی ہے تو سر اس پر کیا کام چل روڈویس کا پرسطہ بھیج دیا ہے سر آپ کے چھتر کے لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ کب تک انہیں روڈویس پرابت ہو جائے گا ہماری سرکار میں ملے گی دو سال کے اندر ہم پریاست کریں گے ہماری سرکار میں ملے گی اور ہماری سرکار اس لیے جو یوجنا ہے ہم گلانے کا پورا پریاست کر رہی ہے اور سر آپ کے کارکال کو لگوک تین سال ہو چکے ہیں تو سر ان تین سالوں میں آپ کے مکھے کام کیا رہے ہیں ایک تو بہت بڑا پولی ٹیکنیک کولیج ہمارے مانی مکھونتری جی نے ہم کو دیا ہے لگوک 21 کروڑ کا ہے ابھی برنی گھاٹ پر پھلکا سلانیاز ہم لوگوں نے کیا ہے جس کی بڑی چھتر کی جنتہ کو عوشتہ تھی لگوک 400 سے 500 کروڑ کی سڑکیں مانی مکھونتری جی نے ہم کو بھیجوائی ہیں جو ہمارے بلسی ویدان سوا چھتر میں کام ہوا ہے کہیں کہیں سڑکیں کو کام اور تھوڑا بہت رہ گیا ہے وہ میں سمجھتا ہوں اگلے چھے مہینے میں یہ کورونا کی مہاواری ختم ہو جائے تو چھے آٹھ مہینے کے اندر اندر بلسی ویدان سوا کی ہر سڑکوں کو بلکل بہت بڑیہ کرا دیں گے سر سماج ودی پارٹی کے نیتاؤں کا یہ کہنا ہے کہ جو بھی کام انہوں نے کیا ہے سر سرکاں نے صرف ان کا سلانیاز کیا ہے اور اپنا کچھ نیا کام نہیں کیا ہے ان کو کہنے کے لیے کچھ ہے تو نہیں اس لیے نہ کوئی کام ایسا ہے کہنے کے لیے تو اب اور کوئی بہرہ نہیں نکالتے تو یہی وہ لوگ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے اس کا سلانیاز کیا ہے برنی گاٹ کا ہم نے کچھ کیا ہے ایکیس کروڑ کا جو پولی ٹیکنک کولے جایا ہے وہ اب منجور ہوا ہے سڑکیں آئی ہیں وہ ہماری سرکاریں منجور ہوئی ہیں سارا کام ہماری سرکار نے کیا ہے ان کا میڈیکل کولے جو منجور کرا دیا تھا اس کو بھی کرانے کا کام ہماری سرکار نے کیا ہے تو ساری وجنہ جو لائی ہیں وہ بیجے پی کی سرکار لائی ہے معنی پردھان منطری جی نے پورے دیش کے اندر گریبوں کو سوچا لے دینے کا کام کیا ہے وہ ہماری سرکار نے کیا ہے گھر گھر بجلی پہنچائی ہے بجلی کے مفت میں کنیکشن دیئے ہیں ہر مجرے میں بجلی ہے پہلے بجلی آتی نہیں تھی اب بجلی کا یہ ہے کہ بیس بیس گھنٹے گاؤں کے اندر بجلی رہ رہے ہیں میرے گاؤں کے اندر دیہات کے اندر جہاں بھی آپ دیکھو کہ بیس سے چوبیس گھنٹے بجلی پورے جلے کے اندر رہ رہے ہیں تو کہیں کوئی ایسی سمسیاں بجلی کے نہیں ہے یہ پہلی بار اتیاط سے کام ہوا ہے بجلی کے اوپر مانے اورجا منتری جی کو بڑھائی جینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بجلی کے سنکٹ سے اکتر پرنیس کو ابھارنے کا کام کیا مانے مکتری جی لیکن سر میڈیکل کولیج تو دھرمیندری آدب جی کی دین ہے دھرمیندری آدب جی نے اس کو منجود کرایا وہ اس سمیں ان کے بھائی مکتری تھے لیکن منجود کرانے کے بعد میڈیکل کولیج کا جو کام کنسٹکشن کا اور باقی تمام جو کام کرانے کام کیا ہے وہ ہماری سرکانے کام کیا ہے تو سر ابھی آپ کی کیا یوجنا ہے اس چطر میں سب سے زیادہ کن کے چیزوں کی ضرورت ہے جس پر آپ کام کر رہے ہیں ایک تو روڈ بیج کی ضرورت ہے ابھی اور ہم لوگ پریاس کر رہے ہیں کسی طرح بلسی میں ایک روڈ بیج کی ستاپنا اور ہو جائے اور سڑکوں کا جال بلسی ہے بجلی پر پورا کام ہم لوگ کر چکے ہیں ابھی کچھ ایک بجلی گھر اور بننے ہیں ان کے لیے ہم مانے مکتری سے نوت کریں گے وہ جلدی بنوا دیں یہ کچھلا پر بننا ہے تو یہ بجلی گھر بن جائیں گے اس کے بعد میں پھر کوئی سمسیہ نہیں رہے گی ریسولی میں ہم نے بجلی گھر برما کے تیار کرا دیا تو بہا کے آس پاس کے لگوک چالیس گاؤں کو اس کا فائدہ ہوا ہے سر ان دنوں سب سے بڑی سمسیے نوجوانوں کو سامنے جو ہے وہ روزگار کیے سر اس کے لیے کیا پریاس کیے آ رہے ہیں کچھ جگہ آتی ہیں کہیں ہائی کوٹ سے اسٹے آ جاتا ہے ہماری سرکار نے تمام بھرتیاں نکالی میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب نبٹ جائے گا اور اب بہت تیجی کے ساتھ سرکاری بھرتیاں اکتر پردیس کو ہوں گے سر ابھی 2017 سے پہلے یہاں پر سامنے جانپردی پارٹی کے نیتہ تھے جتنے بھی جانپردی نہیں دیتے چاہے وہ سانسا دو ہیں بیدائیک ہوں سر آپ کو کیا لگتا ہے کیا بدلہ بھاجبہ سرکار میں اور سابہ سرکار میں سامنے جو اپرادیوں بھی سرکار چلائی گروہ بنا کے انہوں نے اتر پردیس کو نوٹنے کا کام کیا گنڈہ راج کے علاوہ دوسرا کوئی کام نہیں تھا انہوں کو تو اتر پردیس کی جانتہ گنڈہ کو برداست نہیں کرے گی اتر پردیس کی جانتہ گنڈوں کو سرکار میں کبھی باپس نہیں آ لے گی سر سامنے جیدی پارٹی کے نیتہ ہو کہنا ہے کہ دو یار بائیس میں جو نو ٹکڑ دے گی بھاجبہ کو ٹکڑ دینے والی پارٹی صرف سامنے جیدی پارٹی ہے اتر پردیس میں کوئی پارٹی بھاجبہ کو ٹکڑ دینے یہ ان کا کہیں نام و نشان نہیں ہو اتر پردیس میں ایک طرف بھاجبہ کا چناؤں ہوگا اور بھاجبہ پرچند بہم اپنے سکار ہوگا سر آپ کو لگتا ہے کہ بی جے پی میں کرائیم ریٹ کم ہوا ہے بہت کم ہوا ہے معنی مکمتری جی نے جتنی گنڈہ ہی تھی اس کو دیوکتانے کا پورا کام کیا ہے اتر پردیس کے اندر جو چرم پر چلتی تھی بندہ گردی پچھلی سرکار کے اندر تو لگوک ختم ہے اب کرائیم تو اگر ہوتا ہے تو نشطی روپ سے اس پر کنٹرول کرنے کا کام ہماری سرکار نے کیا ہے اور یوگی جی پوری نشطہ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں کہ اتر پردیس میں کرائیم نہ ہو اور جیرو ٹوڑلنس پر ہم لوگ آپ کریں سر لیکن کرائیم کو ختم کرنے کے لیے یوگی جی تو سیدھا انکاؤنٹر کر دیتے ہیں یا کروا دیتے ہیں اگر وہ پولیس پہ گولی چلائے گا تو اس کی آتی تو نہیں اتاری جائے گی پولیس کو اگر مار رہے ہیں تو اپنا دی اگر پولیس پہ فائر کرے گا تو بدل میں پولیس بھی اپنا کاروائی کرے گی تو جو اس میں مبارا جاتا ہے تو مارا جائے گا اس میں کیا کر سکتے ہیں لیکن ہماری طرف سے کوئی ایسا انکاؤنٹر اکتر پردیس میں نہیں ہوتا ہے کہ جان پوچھ کے کسی کو ہم ماریں ہم وہی چاہتے ہیں جو ہے وہ کانون کاروائی ہو اس کے خراب لیکن پتہ لگا سامنے سے گولیاں پولیس پہ چلا رہا ہے ادھر سے پولیس گولی چلاتی ہے تو مارا جاتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی دسمانی سے کسی اس کے لیے مار رہے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے یہ سب فرجی بات ہیں کوئی فرجی انکاؤنٹر آج تک اتر پردیس میں نہیں ہوا ہے سر یو پی میں کورونا کی شروعاتی سٹیج میں کورونا کی استدھی کافی ٹھیک تھی لیکن سر دیرے دیرے پچھلے ایک مہینے میں کورونا کی استدھی کافی زیادہ خراب ہو چکی ہے تو سر ایسا کیا پرشاہ سنگیس میں کیا کمی رہی ہے لوگ ڈاؤن کھلنے کے بعد جب باہر سے لوگ آئے تو بیماریاں بھی ساتھ آئے تو ان سے روک بنا لوگ ڈاؤن کو بہت زیادہ نہیں رکھ سکتے کیونکہ دیش کی ارث بیبستہ کو بھی دیکھتا ہے تو اس کے آنے کے بعد سے روک تھوڑے بڑے ہیں اور ان کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمارے پاس پوری بھی بستہ ہے پورے اتر پردیش کے اندر اتنے بیٹس ہمارے پاس ہے اتنے ڈاکٹر ہمارے پاس ہے اتنی پی پی کیٹس ہمارے پاس ہے یہ ہمیں کوئی سمسیہ نہیں ہے ان کا علاج کرنے گے اسی طرح سے ہم کورونا کو ہرائیں گے اور بھارت ہمارا جیتے گا لیکن سر جو لوگ بھار سے آئے تو ان کا جب 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 پتہ لگ پایا تب تک ان کا کرایا جیسے 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 لوگوں کا پتہ لگائی بہاس آیا ڈاکٹروں ڈاکٹروں ڈیم آئی انہوں نے ان کو دیکھا جو نیگٹیب تھے ان کو چھوڑ دیا گیا جو پوزیٹیب تھے ان کو پورٹین کیا گیا ان کا علاج چلائے اور کافی حد تک لوگ ٹھیک ہوئے ہیں لیکن ڈیتھ ریٹ دیکھیں گے ہندوستان میں بھی اتر پردیش میں بھی بہت کم اور دیشوں کی اپیق شاہ یہ بڑی بیوستہ موڈی جی نے کیے کہ ہمارے دیش کا ڈیتھ ریٹ بہت کم ہے اور ایسے بھی کچھ لوگ ہیں جن کو انہیں بیماریاں ہیں اس کے ساتھ کرونا بھی ہو گیا ان کی لیکن جو جن کے جن کی روک پرتیوزر چھمتا اچھی ہے ان کے لیے اس روک سے کوئی دکھت نہیں گئے جی بہت بہت دنیواد سر آپ کیا مانتے ہیں کہ اس چھیتر میں بی جے پی سرکار نے سمالی ہی پارٹی سے بہتر کام کیا ہے سمال بھادی پارٹی سے کئی گناہ بہتر کام کیا ہے